بارہ سال کی عمر میں یسو کا حیکل میں جانا یسو کے بارہ شاگرد بارہ تختوں پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کریں گے بارہ برس سے بیمار عورت کو شفا نصیب ہوئی بارہ سال کی لڑکی کو زندہ کرنا پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کے کھانا کھانے کے بعد پانچ روٹیوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بارہ ٹوکریاں بری بارہ جسوسوں کو ملک کنان میں بیجنا بزرگ یشوہ کا دریائی اردن میں بارہ پتھروں کا نصف کرنا ایلیہ نبی بارہ پتھروں سے مذبہ تیار کرتا ہے ایلیہ نبی جب علی شاہ کو نبی ہونے کے لیے مقرر کرتا ہے اس وقت علی شاہ بارہ جوڑی بیل جوت رہا تھا خیمائج تمامیں بارہ روٹیاں بارہ مختلف پتھروں سے سردار کاہن کے لیے عدل کا سینہ بن فرشتوں کے بارہ تمن مکاشوہ بارہ باب میں درج عورت کا ذکر جس کے سر پر بارہ ستاروں کا تاج ہے اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے بارہ ہزار یعنی ایک لاکھ چوالیس ہزار زندگی کا درگ جس پر بارہ قسم کے پھر لگتے ہیں نئے یروشلم کے بارہ دروازے اور ان پر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام اور ان پر بارہ فرشتے اور شہر یروشلم کی شہر پناہ کی بارہ بنیادے ہیں اور ان پر برے کے بارہ رسولوں کے نام لکھے ہیں اس کی لمبائی اور چڑائی اور انچائی بارہ ہزار فرلانگ ہیں نمبر بارہ حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے اور مضبوط بنیادی انتظامی امور کو پیش کرتا ہے خاص کر مکاشوہ کی کتاب میں نمبر بارہ خدا کے لوگوں کے لیے اس کی مملکت کے لیے استعمال ہوا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا خداون کے فرشتے اور اس کے رسول اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے یہ سب خدا کی بادشاہی اور اس کی سلطنت کو بیان کرتے ہیں